شرم آتی ہے مجھے ایسی سوچ پہ ہیماچل پردیش میں ایک کشمیری شال ٹریڈر کو کہا گیا کہ اگر آپ ہندوستانی ہو تو جے شریرام کو ہو اور یہ بھی کہا کہ آپ یہاں پہ شال بیچنے کے لیے متاؤ ہم آپ کا بائیکارٹ کرتے ہیں تو پھر کشمیر میں کتنے بہار اور یوپی کے رہنے والے لوگ کام کر رہے ہیں پھر تو کشمیر کے لوگ کہیں گے کہ ہم آپ کو بھی بائیکارٹ کرتے ہیں اور اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ کل سے بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھو جو ایک ایویڈنس ہے جس میں ایک عورت کہہ رہی ہے ایک مسلمان کشمیری کو کہ جناب اگر آپ ہندوستانی ہو تو آپ جے شریرام کو کیا جے شریرام کہنے والا ہی ہندوستانی ہے میں بھی ہندوستانی ہوں اور میرا دل میری جان میرے دیش کے لیے قربان لیکن میں بھی جے شریرام نہیں کہوں گا اور اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ آپ زبردستی اللہ اکبر کو تو وہ بھی غلط ہے تو پھر یہ جو اپیسوڈز ہو رہے ہیں ان اپیسوڈز کے بعد انسان کو انتہائی بہت دکھ اور درد ہوتا ہے کہ جب انسان اس طریقے کے معاملات سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہے یہ ویڈیو ہے چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں یہ وکا ہے اور جو ہمارے ہندو آیاں کے دکان دار ہے اپنے ان سے شروعات کریں جب بھی کریں تو ان سے شروعات کریں میں بڑھانا اور مطلب سے ڈی ریکیurgے مارک سے ڈی ریکی ڈی ریکی ہم کریں گے ہندوستان ڈی ریکی گرمک ہے نہ بابا تو صرف تو آپ اینٹ تصور ناس را یہاں پڑھو بول موسن مورڈ جاں پڑھو ایک مٹ ہم کی ذاکھائیں جاتے ہیں کم کچھ بے اینٹ کہ جاتے ہیں کیا ہم مرمیون 2002 ہم نہیں پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے ہمارا مذہب ہے اس طرح آپ کا مذہب ہے آپ ہمارے مذہب نہیں پڑھیں گے ہمارے مذہب میں آتے ہیں چیز ہی بات آپ ہمارے ناکے میں نہیں آسکتے میں پنچائی کیا کار ہوں میں ابھی پنچائی میں آنے دوں گی اگر آپ کو نہیں بولن چاہیئے نہ جائے گی ہم ہندوستان کے ہیں ہم کس دیش کے ہیں اگر ہم ہندوستانی نہیں ہیں تو پھر کہاں جائیں گے ہم یہ ہمارا سلڈدھل ہے میں آپ ہندوستانی نہیں ہیں پھر ہم کہاں جائیں گے یہ کہہ رہی کہ ہمارا ہماشل جو ہے وہ کٹر ہندووں کا ہے مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہمارا 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 ہمار جہار کے ہیں راجستان کے ہیں جہار کھنٹ کے ہیں مہاراسترہ کے ہیں پونہ کے ہیں گوالیر کے ہیں چھتیس گھڑ کے ہیں ایم پی کے ہیں ویسٹ بنگول کے ہیں کہاں کہاں کے لوگ ہیں وہاں پہ تو کبھی کیا کسی کشمیر کے ایک عام انسان نہیں کہا کہ آپ اللہ اکبر کو کیا کبھی کشمیر میں آپ نے سنا گی کسی نے زبردستی کسی ہندو کو بائی کو کہا کہ آپ اللہ اکبر کے نعرے دو پھر بار بار مسلمانوں کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب کوئی مسلمان اپنی شوال بیچنے کے لیے ہماچل میں جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہاں پہ کٹر ہندو ہیں اور ہم بائی کوٹ کر رہے ہیں آپ کو آپ سے سامان نہیں لینا آپ یہاں پہ مات آئیے گا اور نہ ہی ہمیں آپ سے کوئی سامان خریدنا ہے تو مجھے انتہائی بڑا دکھ ہو رہا ہے اس بات کا کہ جناب ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے کس دشاہ میں جا رہا ہے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں ہمارے بہت اچھے ریلیشنز ہیں ہمارے ہندو بائیوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں گلے لگتے ہیں مل باروں میں آتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ ڈیلنگز ہیں بہت اچھے لوگ ہیں لیکن یہ کچھ سماج میں ایسے زہریلے لوگ ہیں جو اس طریقے کی جب زہر اگلتے ہیں تو دو کمیونٹیز کے بیچ میں جو ہے وہ دراریں پیدا کر دیتے ہیں یہ عورت یہ اپنے آپ کو مکھیا کہتی ہے کہتی ہے میں اس علاقے کی پنچ ہوں یا سرپنچ ہوں یا میں مکھیا ہوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آج کے بعد اس علاقے میں سامان بیچنے نہ آئیں تو پھر تب کشمیر میں لوگ کہیں گے جناب آپ بمنا میں سامان بیچنے نہ آئے آپ حیدرپورا میں سامان بیچنے نہ آئے آپ راج باگ میں نہ جاؤ آپ بڑگام میں نہ آئے آپ گاندربل میں نہ آئے آپ انتناگ میں نہ آئے آپ کلگام میں نہ آئے کبھی آپ نے ایسا سنا نہیں سنا تو مجھے شرم آتی ہے اور افسوس آتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ان لوگوں کی کیا سوچ ہے ہندو اور مسلمان کے بیچ میں کیسا فساد لڑائی یہ فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ عورت کس طریقے سے یہ ویڈیو کیپچر کرواری ہے اور نہ جانے کس کو خ فش کرنے کے لیے اس نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کر جو ہے وہ دو مسلمانوں کو کہا کہ آپ جے شریرام کے نعرے دو اگر آپ ہندوستانی ہو تو کیا نیشنلیسٹ اگر کوئی ہوگا کیا اگر کوئی دیش سے محبت کرتا ہوگا تو اسے جے شریرام کا نعرہ لگا کے اپنے آپ کو دکھانا پڑے گا اور ہم کیوں کسی کو اپنی نیشنلیزم کی سارٹفیکیٹ دیں ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم تو یہ کہیں گے بھائی ہمارے دل میں ہندوستان سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کون ہوتے ہو ہم سے سارٹفیکیٹ مانگنے والے آپ کو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ ہم ہندوستانی ہے نہیں ہیں آپ یہ ہم سے سوال کریں کشمیر بھی تو ہندوستان کا حصہ ہے تو کیا ہم ہندوستان میں نہیں ہیں اس کشمیری بھائی نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا جناب کیا بات کرتے ہو آپ پھر کشمیر کہاں پہ ہے کشمیر بھی تو ہندوستان میں ہی ہے پھر ہم کہاں جائیں اگر ہم یہاں نہ آئیں ہندوستان میں نہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپن کشمیر میں بیچو یا کہیں اور بیچو لیکن یہاں پہ مت آؤ کیوں کیا آپ کو یہ ہمارچل کی گورنمنٹ نے اجازت دی ہے میں تو ہمارچل کی پولیس کو اور وہاں کے ایڈنسٹریشن کو کہوں گا کہ ترنت اسے بک کیا جائے اسے بک کیا جائے اس پر آفائی ریجسٹر کیا جائے اس عورت کی وجہ سے دھنگے اور فساد ہو سکتے ہیں اور اس کے ان باتوں کی وجہ سے کہیں سارے لوگوں کا دل ٹوٹ سکتا ہے کہیں سارے مسلمان اس وقت تراجستان کے اندر ہیں کہیں سارے مسلمان ہمارچل میں ہیں کہیں سارے مسلمان دلی میں ہیں الگ الگ ریاستوں میں ہیں کہیں سارے ہندو بھائی جمہو کشمیر میں ہیں کہیں سارے ہندو بھائی الگ الگ گولف کنٹریز میں ہیں مسلم ملکوں میں ہیں وہ وہاں پہ کام نہیں کر رہے ہیں میں نے خود سعودی میں دیکھا ہندو بھائی کام کر رہے ہیں تو کیا وہاں کے مسلمانوں نے کبھی کہا انہوں ہے کہ آپ سعودی میں مت آؤ یہ مسلم کنٹری ہے آپ یہ چھوڑ کے چلے جاؤ پھر ایسی چیزیں دماغ میں کتنے سارے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ تو ایک بڑا ظاہر اگلنے والا اپیسوڈ ہے نا اس عورت کو شرم آنی چاہیے میں تو کہوں گا کہ شیم آنی ہو آپ کے لئے شرم کی بات ہے کہ آپ دو کمیونیٹیز کے بیچ میں کس طریقے کے نفرت پھیلا رہی ہو اور کس طریقے سے آپ کر رہی ہو حالانکہ ہندو اور مسلمان ہم سب لوگ آپس میں بہت اچھے اتفاق ہیں ہم لوگ آپس میں ایک فلوں کا اچھا سا گلدستہ ہیں سی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جبکہ یہ کوئی اوفیشل بھی نہیں ہے اور اس کو یہ کس نے کہا کہ آپ ایسی چیزیں کر رہے ہیں یہی تو دیزیز جو ہے نا دیزیز یہ اس ذہن میں بڑا ہوا ہے یہ ایک جرسیم جو انسان کو صحیح کرنے سے روک دیتا ہے جب ہم انیمپلائیمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں بے روزگاری کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پردان منتری جی کو نوکریاں لانے چاہیے بے روزگاری بہت ہے تو لوگ پھر نیچے گالیاں لکھتے ہیں کہ آپ نے پردان منتری جی کو یہ کیوں بول دیا کہ نوکریاں لانے چاہیے ایکچلی وہ بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں ان کے دماغ میں ایک ڈیزیز ہوتا ہے فارق عبداللہ صاحب کہتے تھے نا کہ کسی انسان کے دماغ میں ایک ڈیزیز ہے آج مجھے اس کی بات کی قدر آ رہی ہے کہ سچ میں ہی جن لوگوں کے دماغ میں ڈیزیز ہوتا ہے نا وہ اسی طریقے کا ہوتا ہے جو انسان کو غلط کرنے کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے آج کشمیر اور جمعوں کے اندر کتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹا ہر گھر میں یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ہر جگہ پہ یہ ویڈیو جا رہی ہے میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب لوگوں کا اتفاق عمل میں رہے ہم ہندو اور مسلمان ہم لوگ آپس میں اچھے بہن بھائی ہیں ہمارا ایک اچھے تعلقات ہے ہم وہ برقرار رکھیں گے اس ایک عورت کی وجہ سے ہم اپنے ریلیشنز کبھی خراب نہیں کریں گے لیکن ایسی عورت کے خلاف ہمارے ہندو سماج کے بھائیوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے اور کڑے الفاظوں میں اس کی نندہ کرنی چاہیے اور ہندو سماج کے ہمارے بھائیوں کو بھی یہ سٹینڈ لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جناب یہ عورت جو ایک غلط ہے اس کے جو بیان ہے ہم اس کی کڑے الفاظوں میں مضمت کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں ہندوستان ملک ہم ہندو مسلمانوں کا ہے جہاں مرضی جس کی مرضی جو جا سکتا ہے کسی کو بھی کہیں پہ روکنی کی کوئی اجازت نہیں ہے کشمیر میں اگر یو پی بہار سے بہاری آکے کام کر رہا ہے تو ہیماچل میں کیوں نہیں کشمیری جا کے کام کر سکتا ہے اس میں کونسی دور آئے ہے تو دوستو اس پہ بات کرنا انتہائی بہت ضروری تھا صبح سے مجھے بہت سارے لوگوں نے کالز کی انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ بات کریں تو میں نے لوگوں کی رائے لے کے اس پہ بات کی ہے فیلال ایک چھوٹی سی رپورٹ آمیر سویل کے ساتھ